اسلام علیکم مانڈی کی اقسامز اور ساتھ میں ہے مقابلے کے پیش نظر جو ہے وہ مانڈی کی اقسامز ہے ہمارے پاس اشیاء کے پوائنٹ ویڈ سے ہمارے پاس مانڈی کی ڈیفرنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس اقسامز آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہے عام مانڈی عام مانڈی ایسی مانڈی ہوتی ہے جہاں پر مختلف اشیاء کی خرید و فروغ کی جائے اس کو ہم عام مانڈی کہتے ہیں یعنی کہ اس بزار کے اندر اس مارکٹس کے اندر کپڑے کی دکان بھی ہے اس کے اندر کریانہ سٹور بھی ہے اس کے اندر جنرل سٹور بھی ہیں وہاں پر سبزی والی دکان بھی ہیں آپ کے پاس مختلف اشیاء جس جگہ پر فروغ کاری کی جائے ان کی تو ایسی اشیاء کو جوتا ہے وہ ہم ایسی مارکٹس کو جوتا ہے وہ ہم عام مانڈی کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہے خاص مانڈی خاص مانڈی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض بعض مارکٹس جوتی ہیں کچھ اشیاء کیلئے مقصود کر دی جاتی ہیں جیسے گلہ مانڈی ہے گلہ مانڈی کے اندر وہ صرف اور صرف گلہ جو ہوگا وہ فروغ کیا جائے گا سبزی مانڈی ہے تو وہاں پر صرف جو ہوگا وہ سبزی کو جو ہوگا وہ فروغ کیا جائے گا تو ایسی مانڈیوں کو جو ہے وہ ہم خاص مانڈی کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمونے کی مانڈی بعض مارکٹس کے اندر جو ہوتا ہے وہ پوری پروڈکٹ جوتی وہ نہیں رکھی جاتی ہیں صرف کچھ چیزوں کے جو ان اشیاء کے جوتے وہ سیمپل جوتے وہ رکھے جاتے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے گلہ مانڈی میں گئے ہیں تو آپ چاول خریدنے کے لئے گئے ہیں یا گھڑ خریدنے کے لئے گئے ہیں تو آپ کو جو ہوگا وہ صرف اس چیز کا جو ہوگا وہ سیمپل جو ہوگا وہ دکھایا جائے گا یعنی کہ نمونہ دکھایا جائے گا اگر آپ کلک کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو وہ پاس ہوتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے پروڈکٹ تو پھر اس کا جو باقی جو سٹاک ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اشیاء جو ہوتے ہیں وہ ان کے نمونے جو ہوتے ہیں وہ مارکٹس کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور باقی جتنا بھی سٹاک ہوتا ہے وہ گوداموں کے اندر جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد درجہ بندی کی منڈی ہوتی ہے درجہ بندی کی منڈی سے مراجعہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی کیٹاگری بنا دی جاتی ہے جیسے اے کیٹاگری بی کیٹاگری سی کیٹاگری یا جیسے آپ چاول کی اقسامز لے سکتے ہیں سوپر ہے کرنل ہے کرنل گارڈ ہے سوپر گارڈ ہے آپ کے پاس اس طرح سے چاولوں کی بھی اقسامز بنا دی جاتی ہیں یعنی کہ ان کی درجہ بندی کر دی جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والے کو آسانی ہو جاتی اور خریدار کو بھی جوتا ہے وہ جیس کی خریداری کرنے میں آسانی ہو جاتی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں کس قسم کے جو ہے وہ کہاں پر کس کیٹاگری کی جو ہے وہ پیمٹس جو ہے وہ کر رہا تو وہ جیسی پیمٹس کرتا ہے ویسے ہی اس کو جو اس پوائنٹویس سے جوتا ہے اس کی جو پروڈیکٹس ہوتی اس کو پروائیٹ کرتی جاتی ہے یعنی اگر وہ ایک کیٹاگری کی پروڈیکٹس کی پیمٹس کرے گا پروڈکٹ مل جائے گی اسی طرح سے اگر اس پوز کریں آپ کلہ منڈی میں جا کر چاول خریدے ہیں اگر آپ نے سوپر کی پیمنٹ کی ہے تو آپ کو سوپر چاول بھی لیں گے اگر کرنل کی پیمنٹ کی ہے تو آپ کو کرنل کی پیمنٹس مل جائے گی اگر سوپر گارڈ کی آپ نے پیمنٹس کی ہے تو آپ کو سوپر گارڈ چاول جو ہوں گے وہ پروائٹ کر دیے جائے گے تو اس طرح سے درجہ بندی بنانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چیز کی خریداری اور فلوکاری میں آسان ہو جاتا ہے اور جو خری کرتا وہی پروڈکٹ جوتی اس کو پروائٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد محنت کی مانڈی ہوتی جیسے ہم لیبر مارکٹ بھی کہتے ہیں جن جگہوں سے آپ کو لیبر مل جائے ان مارکٹس کون جگہوں کو ہم جو ہوتا ہے وہ محنت کی مانڈی کہتا ہے یہاں پر بھی جو محنت کی مانڈی کے اندر بھی جو معافظے جو ہوتے ہیں وہ طلب اور رصت کے توازل سے جوتے ہیں وہ جسائیڈ ہوتے ہیں اگر مارکٹس کے اندر محنت کی رسد زیادہ ہو آپ کے پاس اور طلب کم ہو تو وہاں پر جو wages ہوگی وہ آپ کی کم ہو جائے گی اور جس جگہ پر محنت کی طلب زیادہ ہوگی اور سپلائی آف نیبر جو ہے وہ کم ہو تو وہاں پر جو معافضے ہوں گے وہ آپ کے زیادہ ہو جائے گی تو محنت کی منڈی کے اندر بھی جو معافضوں کا جو decision ہوگا وہ طلب و رسد ہی decide کریں گے جیسے اشیا کی منڈی کے اندر جو معافضوں کا preferences کا جو decision ہوتا ہے وہ طلب و رسد کرتے ہیں اسی طرح سے محنت کی منڈی کے اندر بھی جو توازن ہوگا وہ یعنی کہ جو معافضہ جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ آپ کا طلب و رسد ہی کرے گا اس کے بعد سرمایہ کی منڈی ہوتا ہے سرمایہ کی منڈی اسے سٹاک اکسٹینج مارکٹ بھی ہم کہتے ہیں اور ایسی منڈی میں مشترکہ سرمایہ کی جو کمپنی ہوتی ہیں ان کے حصے ان کے شیئرز وغیرہ جوتے ہیں ان کی خریداری اور فروتکاری کی جاتی ہے ان مارکٹس کو ہم سرمایہ کی منڈی کا ادام دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس زرکی منڈی ہوتا ہے زرکی منڈی مرکزی اور تجارتی بینکوں مالی کارپریشنز بیمان کمپنی اور دیگر مالیتی اداروں پر مشترکتے ہیں جہاں عام لوگ اپنی بچتے ہیں مطور امانت جوتی وہ رکھتے ہیں اور پھر یہی مارکٹس میں آگے جوتا ہے لوگوں کو جوتا ہے وہ کرزے وغیرہ جوتے ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سے لوگ اپنی امانتوں کو جمع کرواتے ہیں اور دوسری طرف سے یہی ادارے جوتے ہیں آگے لوگوں کو کرزے بھی پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ امانتیں جمع کرواتے ہیں تو امانت بھی آپ کے دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تلبی امانت اور دوسری ہوتی ہے میادی امانت تلبی امانت اگر آپ نے ابھی پیسے جمع کرائے جس وقت پیسے جمع کرائے آپ اسی وقت بھی اس کو نکلوا سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ ان پیسوں کو نکلوا سکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں تلبی امانت اور میادی امانت ایک خاص مدت کے لیے جو پیسے ہوتے ہیں وہ فکس کیے جاتے ہیں تو ان امانتوں کو ہم میادی امانت کا جنتہ بنام دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ہے آپ کے پاس مقابلے کے پیش نظر منڈی کی اقسام سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس مکمل منڈی ہے جس جگہ پر مکمل مقابلے کے پانچوں شرائط پوری ہو جائیں اس کو ہم مکمل منڈی کا نام دیتے ہیں اور جہاں پر مکمل مقابلے کے پانچوں شرائط پورے نہ ہوں اس کو ہم نام مکمل منڈی کا نام دیتے ہیں اور تھرڈ ہمارے پاس جو ہے وہ اجارہ داری ہے اب مکمل مقابلے کے پانچوں شرائط کون سے ہوتے ہیں جن کا پورا ہونا مکمل منڈی کی جو ہوتے ہیں وہ ٹائپس بنتی ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے شیکی یقصانیت کہ مارکٹس کے اندر جتنی بھی پروڈٹ خریداری اور فروتکاری کے لیے لائے جاتی ہیں ان سبی کی جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ یقصان ہونی چاہیے آپ کے پاس اور خریدنے اور بیچنے والوں کی کثیر تعداد ہونی چاہیے کیونکہ مکمل مقابلہ کے اندر جو پرائس جو ڈسائیڈ ہوتی ہے وہ طلب اور رسل کے توازل سے ڈسائیڈ ہوتی ہے اور جس جگہ پہ طلب اور رسل نے اپنا اکلیوی رمینکہ ہو گیا اور ازادانہ داخلہ اور خارج ہوتا ہے فرمیں اپنی مرضی سے جو ہوتی ہے وہ مارکٹس میں آ سکتی ہیں اگر وہ چیز کو بیچنا چاہے بیچ سکتی ہیں اگر نہ بیچنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مارکٹس سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے عاملین کے رسل کا لچکدار ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ جن فیکٹرز کو مکمل مقابلہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتے کوئی آپ پروڈکشن لے رہے ہوتے ان کی رسل جوتی ہے وہ لچکدار ہونی چاہیے یعنی کہ ان میں اگر اضافہ کروانا چاہے ان عاملین پیدائش میں تو آپ اضافہ کروا سکتے ہیں اگر آپ ان میں کمی کروانا چاہے تو آپ ان میں کمی بھی کروا سکتے ہیں اور منڈی کے حالات سے مکمل واقعیت ہونی چاہے اگر آپ کو مارکٹس کے بارے میں مکمل پتا ہوگا تب ہی آپ چیز کو اچھے طریقے سے جو بھی خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں تو نہ ہی کوئی آپ سے ہائر پرائس جو ہی میں چارج کر سکے اور نہ ہی آپ لوئر پرائس کے پر اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ فروت کر سکتے کیونکہ آپ کو خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی منڈی کے بارے میں جھو گا وہ ٹوٹل نولیج ہوگا تو جس جگہ پر یہ پانچوں شرائط پوری ہوں گی تو اس کو ہم مکمل منڈی یا مکمل مقابلے کی منڈی کا نام دیں گے اور جس جگہ پر یہ پانچوں شرائط پوری نہ ہو اس کو ہم نام مکمل منڈی کا نام دیتے ہیں اب نام مکمل منڈی کے اردر ہمارے پاس اس کی ٹائٹس ہو جاتی ہیں دو کی اجارہ داری سات میں چند کی اجارہ داری اور سات میں اجارہ دارانہ مقابلہ دو کی اجارہ داری کیا ہوتی ہے دو کی اجارہ داری میں دو فرمے پوری مارکٹس کو جو ہوتا ہے وہ کنٹرول کر دی ہوتی ہے قیمت کو بھی اور پیداوارک کو بھی ہم اس کو کہتے ہیں دو کی اجارہ داری چند کی اجارہ داری یعنی کہ مارکٹس کو چند فرمے جو ہوتی ہیں وہ کنٹرول کر دی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں چند کی اجارہ داری اور اجارہ دارانہ مقابلہ جس میں اجارہ دار آپس میں کمپیٹ کرتے مقابلہ کرتے اپنی پروڈیکٹس کے پوائنٹوئی سے تو ہم اس کو کہتے ہیں اجارہ دارانہ مقابلے کا نام دیتے ہیں تو یہ تھی مارے پاس نامکمل منڈی کی اقسام جس جگہ پر پانچو شرائط مکمل مقابلے کے پورے ہوتے ہیں تو اس کو مکمل منڈی یا مکمل مقابلے کی منڈی کا نام دیں گے جس جگہ پر وہ پانچو شرائط پورے نہ ہو ہم اس کو نامکمل منڈی کا نام دیتے ہیں جس میں دو کی جارہ داری جس میں دو فرمے جوتی واپس میں کمپیٹ کرتی ہیں دو فرمے جوتی مارکٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی چند کی جارہ داری میں چند فرمے کنٹرول کر رہی ہوتی تو اجارہ دارانہ مقابلہ کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجارہ دار جوتے ہیں وہ واپس میں مقابلہ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو بخلی پوائنٹے بھی سے جوتا ہے جیسے آپ کے پاس پروکٹر اینڈ گیمل اور یونی لیور کی پروڈکٹس ہیں یہ آپس میں ان کی موسٹلی جو پروڈکٹس ہوگی ایک دوسرے کے کمپیٹٹر ہیں یہ تو آپس میں کمپیٹ کریں گے جیسے کلوز اپ ہوگی کولگٹ ہوگی ان کا استعمال ایک جیسا ہے لیکن مختلف کمپنیز کی ہوں گے آپ کے پاس اس کے بعد اجارہ داری اجارہ داری سے مراج یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل فرم جوتی وہ پوری مارکٹ کو کنٹرول کرتی ہے شائع کی قیمت کو بھی اور شائع کی پیداوار کو بھی تو اس کو ہم کہتے ہیں اجارہ داری اگر ایک سنگل فرم کنٹرول کرے گی تو اجارہ داری اگر دو فرمیں کنٹرول کرے گی تو دو کی اجارہ داری اگر چند فرمیں مارکٹ کو کنٹرول کرے گی تو چند کی اجارہ داری اور اگر یہ ہی اجارہ دار آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اجارہ دارہ دار مقابلہ کہتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو اپنا قیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی